بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال چالا ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو امیشہ خوش رکھے اور آپ کی دیر و خوشیات پوری کرے آمین آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی جسپی شیئر کرنے والی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ کریلے قریبان آدھا کلو ہیں اس کو کٹنگ کر لیا ہے سواب بھی کر لیا ہے اور کھشک بھی کر لیا ہے پیاز بھی کر لیا بیسن ہے تقریباً دو چمچ آج میں قریلے بیسن کے ساتھ بناؤں گی یہ بڑی ہی مزے کی ریسپی ہوگی اور آپ کو بڑی مزے کی لگے گی یہ سورخ مرچے مجھے اپساند ہے یہ سبز میں ہوتی ہیں وہ میں نے زیادہ وہ کٹی ہیں ایک دو سبز ہے ساتھ مسالے رکھی ہوئے ہیں آدھا چمچ ہندی کا ہے اور ایک چمچ سورخ مرچ کا ہے اور ایک چمچ ہی نمک ہے ایک چمچ نمک ہے اس لئے ہے کہ وہ سورخ مرچیں بھی ہیں جو سبز ہوتی ہیں ان دونوں کا نمک تقریباً ایک چمچ ہے اور ایک چمچ سورخ مرچ کی ہے دو اسے اگر سورخ مرچ کی ہوں گے تو ایک ہی سا نمک کرتا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں آگ میں نے جلالی ہے اور کڑائی اوپر رکھ دیا میں نے گھی نہیں ڈالا آج میں گھی کی بیار پہلے پانچ مٹ کے لئے فرائی کروں گی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آسان سے آسان یا سپی شیئر کروں اور آسان سے آسان سری کا شیئر کروں جو کہ جلدی سے بھی کیار ہو جائے اور مجھے کا بھی ہو اور مختلف بھی ہو پانچ مٹ کے لئے میں اسے فرائی کروں گی بغیار گی کے پھر بعد میں ہم اسے گھیڑا دیں گے بغیار گی کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ مٹ تک ہم نے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس گھیڑا دیں جتنی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی طرح گی اس میں ڈالیں دو چمچ میں نے کیا کہ اس میں ڈال دیں گے اور کم لگا تو اور ڈال دیں گے اسے پانچ مٹ تک سرائی کریں گے پھر دیکھیں گے سرائی ہو گئے پھر آگے دکھان گے کیا گے کیا دنوں یہ میری تھوڑا لگ رہا تو میں نے کھا اور ڈال دیں گے ہم نے کھا اور کیا ہمیں ڈال دیں گے اما کت PARA یہ miseی دینما چی پھائے یہ ماشار لاکھے نال سے 10 اولار 2 ڈی 잘 baskdeterm بعض 5من از دینماziękلا اس میں موں گا اچھا ستها کرنا دیں اسے مکم کو کڑکا دیں مزے کے پیار ہو گئے ماشاءاللہ سے پانچ منٹ اور کرنوں کو پھائی گیا ہے کتنے پیارے ہو گئے اب میں کرنوں کو نکالوں کی نہیں اگر آپ نے نکالیں تو نکال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سادھا روساندری کی جسلی بتاتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئے میں بیسم کو اسی میں ڈال کر اچھی طرح بھوم گئے بسم اللہ رحمانہ رہی بے وہ بے سن کو ساتھ ہی اچھی طرح جوڑنا پھنوں گے رانچ کو سلوگ کریں گے مازیکہ الہ کے پانچ سے چھ وقت intervenل گیا ہے کیا پیارا بے سنڈ توڑ رکھی گیا ہے ihm نے پیاز ڈال کرنے گے بہت ہی مانے کے پیاز ہوگی مجھے میڈہ کیا کوئے ابgeschرم نے پیاز ڈال کیا کسیوں ڈال کریں گے برطن جو آپ اچھی طرح ساپ کر لیا کریں پھر ریزر کے ریزر کو ضائع نہیں کرنا جائیے ریزر کے ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ نراز ہو جاتا ہے بہتر پہلے تو ریزر کی نراز ہو جاتا اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہی ہوتا ہے کوشش کیا کریں اب ہم اچھی طرح فرائی کرتے ہیں پانچ سے چھے مینڈ کے لیے ہم نے پیاز کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں مسائلیں ڈال دیں بسم اللہ ہمارے رہیں سرک نجز ہلدی نمک ساتھ ہی جھکاٹی ہوئی جو مرچہ اور ساتھ ہی ٹماٹی ڈال دیں اس میں ہم نے پانی کا چھنٹا لگانا تھا اب اس میں ضرورت نہیں پڑے گی پانی کا چھنٹا لگانا تھا بیسے بھی کریولوں میں پانی کا چھنٹا نہیں لگا گتے اگر چھنٹا لگانا ہو تو وہ تھوڑا سا دود ڈال دکھے لیکن اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ٹماٹی اس لیے ساتھ ہیل میں ڈالیں ساتھ ہی جو مرچہ چکرہ بھون جائے گی ساتھ ہی جو مرچہ چکرہ کل جائے گی بہت مزے کیے کریلے اور بیسے نواری جیسے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بیسے نواری کریلے تیار ہیں بہت مزے دار ہیں اور آب میں نے آخر کو باشیتا نہیں دی ہو یہ کہ جو بیسے نواری ایسی جو تھی سبزی میں یا ایسے بیسے تیار کریں لیکن گی زیادہ اس میں دار دیتا ہے ہمیں چولہ بن کرتی دیکھیں میں نے ڈیش آٹ کر لیا ہے کریلے اور بیسن کے ریسپی آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کو دمائیں تاکہ میں تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو نے سبکرائب نہیں کیا وہ بھی سبکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی